اس کا نا ایک مرگی کے ساتھ دل نہیں بڑھتا یہ اس نے ساری مرگیوں کو پکڑنا ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب ٹھیک ہیں اور میت کرتا ہوں کہ آپ صاحب ٹھیک ہوں گے اور کھری ایسی ہوں گے تو دوستو آج صبح کا ٹیم ہے اور میں اپنے سیٹو پہ جا رہا ہوں اور ماشاءاللہ کافی زیادہ چکس بگرہ بھی نکلے ہوئے ہیں ہمارے پاس مرگیاں بگرہ بھی ہیں اور آج صبح کا ٹیم ہے تو میں آپ کو پتہ ہی ہے صبح کا ٹیم اپنی مرگیوں کو باہر نکالتا ہوں اور جس مرگیوں نے کراسنگ بیرا کرانی ہو بریٹیم بیرا کرنی ہو تو دوستو وہ آپ کو پتہ ہی صبح کا ٹیم بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے تو آج صبح کا ٹیم ہے میں نے کہا چلو آج ویلوگنگ ٹیم ویڈیو بناتے ہیں اور آپ دوستو کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی میں آپ دوستوں کو اپنے سیٹ اپ کے باہر کا ویو کراتا ہوں تو آپ دوست ψ نے بتانا ہی ہے کہ آپ کو ہمارا سیٹ اپ کیسا لگا ٹھیک ہے دوستو دوستو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور دیکھیں ابھی صورج نکلا ہے میں آپ تو اسے دکھاتا ہی ہماری سیٹ اپ باہر کا ویو ہے یہ دیکھیں یہ دوستو باہر کافی غل struggle تداراؤ ہے llamado yeah دیکھیں سامنے سے اسuanے سری گناتا ہے یہ دیکھیں سردیاں میں ہماری سردیاں میں سردیاں سے نظر آتا ہے اور دوستو جب یہ گرمیاں ہوتی ہیں تو وہاں سے جہاں سے آپ کا میری فنگر نظر آ رہی ہے یہاں سے دوستو سردیاں سردیاں میں اس طرف سے نکلتا ہے یہاں سے اور گرمیاں میں اس طرف سے نکلتا ہے ٹھیک ہے دوستو چلو ہم ابھی سیٹ اپ پہ چلتے ہیں اور اپنیاں مرکیاں مغیرہ کو باہر نکالتے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی اپنے سیٹ اپ پہ دوستو ہم اپنے سیٹ اپ پہ آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہاں بھی سارا میں نے مرگوں کو باہر نکال لیتے ہیں تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے مرگوں کو باہر نکال لینا تو وہ مرگوں کو باہر جانے نہیں دیتے تو وہ مرگا آپ کو پتہ ہی ہے مرگوں کے پیچھے باگنا شروع کر دیتا ہے اور مرگیاں ڈڑھ کے دوستو کیا ہوتا ہے وہ ہم پھر باہر نکال لیں گے پھر ہم اپنے مرگے کو باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہم نے objade کرالی ہیں تو دوستو میں نے مرگوں کو باہر نکال لیا جی پہلے چار مرگیاں میں نے باہر نکال لیا جی ایک مرگی ہماری اندر ہے وہ دوستو باہر کے پھر اندر چلے گی ہے اب ہم اس کو پکر کے لے کر آتے ہیں ایک مرگی ہماری وپ گوم رہی ہے اور یہ کیے ہے تو دوستو یہ تین مرگیں یہاں پہ ایک وہ سامنے ٹھیک ہے دوستو ایک مرگیوں کو لے کر آتا ہوں پھر میں بعد میں کیا کروں گا پھر بعد میں مرگے کو لے کر آتا ہوں دوستو یہ والی ہماری مرگی ہے دوستو یہ ہمیں بہت زیادہ تانگ کر رہی تھی ابھی میں نے پکڑ کے لائیا تھا پھر دوبارہ باگ گیا در تو دوستو ابھی ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں یہاں پہ تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے دوستو میں نے کہا کہ پانچ مرگیں نکال لیا ہے اور ایک مرگا نکال لیا ہے دوستو ابھی میں مرگا لے کر آوں گا تو ان صاحب کی دوڑے لگنے شروع ہو جانی ہے ادھر کو کوئی ادھر کو جائے گا کوئی ادھر کو جائے گا یہ رکشہ کے نیچے چلا جائے گا تو دوستو ابھی میں مرگا لے کر آتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں ساری مرگیاں پھر ساری ایکٹیو ہو گئی ہیں ان کو پتہ لگ گیا میں مرگا لے آیا ہوں اور دیکھنے یہ کیسے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں مرگا میرے ہاتھ میں پکڑا ہوئے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دور مرگیاں دیکھیں کیسے ایسے ایکٹیو ہو گئی ان کو پتہ لگ گیا ابھی مرگا آ گیا ہے باہر کو مرگا میں آپ دوستو کے دکھاتا ہوں جی یہ دوستو میں نے مرگا پکڑا ہوگا یہ دیکھیں یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دوستو مرگا ہے میرے پاس ابھی اس کو ہم یہاں پر چھوڑیں گے دیکھ سے تو دوستو یہ دیکھیں کیسے بھاگے گا مرگیوں کے پیچھے یہ دیکھیں دوستو یہ بس دیکھیں ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بس مرگیاں کے پیچھے بھاگنا شروع یہ دیکھیں پکڑ لیا اس نے یہ بھی گراس ہو رہی تو دوستو یہ ہمارا جب مرگا ہے یہ بہت یہ نا تبشی مرگا ہے اس کا ایک مرگی کے ساتھ دن نہیں بڑتا یہ اس نے ساری مرگیوں کو پکڑنا ہے سب کو اس نے کراس کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع دیکھیں یہ دیکھیں کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کون سی مرگی کو کراس کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو در کے وہاں پہ چل گئی ہیں یہ دیکھیں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ دیکھیں مرگوں کو اپنی جان کے لالے پڑھ گئے ہیں یہ کوئی ادھر کو باغ رہی ہے کوئی ادھر کو باغ رہی ہے ابھی بھی اس کا دل نہیں بڑھا اس نے ایک پر کراس کر لیا ہے یہ دیکھیں مرگوں کے بچہ بھی باغ رہا ہے مرگیں بھی بچاری ڈڈکے باغ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے یہ کونسی چیز ہم نے اپنے پر شوق دی ہے اس نے یہ دیکھیں تو دوستو کئی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے مرگوں کو کیا کھلاتا ہو تو دوستو کھلاتا میں وہ ہی ہوں جو آپ کھلاتے ہیں اور باقی جو ہوتا ہے دوستو صبح کے ٹائم میں میں اپنے پرندر کو کھولتا ہوں تقریبا تقریبا گھنٹا آدھا گھنٹا تقریبا کھولتا ہوں پھر میرے پاس پرندر زیادہ ہیں تو میرے صاحب سے انساب کی باری کتنی کتنی آتی ہے جی گھنٹا آگئی یا پھر آدھا گھنٹا آگئی کتنی باری آتی ہے ان کو باہر چھونے کی اس کے علاوہ دوستو کیا ہوتا ہے جی باجرہ وغیرہ ڈالتا ہوں اور کنگ وغیرہ ڈالتا ہوں کیوں اس کے علاوہ دوستو کچھ بھی نہیں ڈالتا ہے میں اپنے مرگوں کو تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے تو دوستو باز کا کیا ہوتا ہے نا جو ہمارے پرندے ہوتے ہیں نا جس کی گرم جس کا وہ بلیڈ پیچھے سے گرم ہو جائے سے اس کا باپ بھی دوستو اس کا میرے پاس باپ بھی تھا تو میں اپنے استاد سے لے کر آیا تھا اس کا باپ ٹھیک ہے اس کی بریڈنگ کرانے کے لیے میں نے یہ بریڈنگ کروائی تھی اس کی بچے میں نے رکھے دے اپنے پاس ٹھیک ہے اور اس پلیٹ میں سے یہ بنا ہوا ہے اور میرا سار خود بھی بشارت سے یہ بتاتا ہے کہ اس مرگے کے جو بچے ہوتے ہیں نا اس کے جو مرگی کو جس جو بھی انڈے دیتی ہے جو مرگی وہ اس کے جو سارے انڈے فلٹیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے سارے انڈے اس کے فلٹیل ہوتے ہیں شادہ ناظرے ہوتا ہے کوئی ایک ادھا انڈا جو انفلٹیل ہو لیکن مرگی کا جو نکلتا ہے نا بچے اگر داس بچے انڈے بلافظ ہم داس انڈے رکھیں نا تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ داس بچے ہی نکلتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ نو بچے نکلیں یہ اس بلیڈ لینڈ کی نا یہ ایک خصوصیات ہے تو دوستو ابھی دیکھیں مرگا تھنڈا ہو گیا مرگیوں کو بلکل بھی نہیں دیکھ رہا ابھی اس کا دل بڑھ گیا ابھی ابھی دوستو دیکھ مرگیاں بھی یہاں پہ لگی ہیں کھانا بغیرہ کھانے کے لیے جو اب ان کو مل گا یہ کھائیں گی ٹھیک ہے اور یہ ایک مرگی وہ پڑی گھوم رہی ہے اس کی مرگی کے ساتھ اس نے کراس کیا تھا یہ والی مرگی کے ساتھ تو دوستو یہ مرگی انڈوں پر آئے گی انشاءاللہ جب دوستو یہ مرگی پہلا انڈا دے گی پھر بھی میں آپ دوستو کو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا ابھی سورج بھی باہر نکل ایک مہینے کے بعد یہ سورج وہاں سے نکلے گا یہاں سے جہاں سے میں آپ فنگر دکھا رہا ہوں تو پھر کافی زیادہ گرمی ہوگی تو سردے میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارا جو سورج ہوتا ہے دوستو یہ ایدھے سے نکلتا ہے اور ایسے نکل اوپر کو چلے جاتا ہے ایسے 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 تو دوستو جب گرمیاں ہوتی ہیں تو یہ سورج یہاں سے نکلتا ہے تو پھر یہ ہمارے سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے ایسے تو اس کی وجہ سے دوستو کیا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سردی میں دیکھیں یہ رب کا نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہوگا ہے جی ہمارا پرندہ وہاں پہ چلا گیا ہے یہ جو ان لوگوں کی فصلے لگی ہوئی ہیں یہ بات جو دیکھ لیں گی نا پھر وہ بولیں گی اس کو باہر نکالتے ہیں جی ابھی میں نے اس کو پتھل لگایا یہ باہر کے آگیا ہے باہر ابھی میں لگتا ہے یہ پھر مرگوں کو پریشان کرے گا یہ دیکھیں شروع کر دیا اس نے پھر یہ نا بس ہمارا جو مرگا ہے نا یہ تفشی مرگا ہمارا ہے بہت یہ نا میرے حساب سے ہر بندے کی سیٹ اپ پہ نا ایک ایسا مرگا ہونا ضروری ہوتا ہے ایک باز کارت ہوتا ہے کہ مرگیاں جو ہوتا نا مرگیوں سے کراس نہیں ہوتی یہ مرگا ایسا ہے جو مرگی کراس نہ ہونا اس کے زبردہ سے یہ کراس کر لیتا ہے ایسا ہے یہ دیکھیں بھاگنا شروع کر دیا پھر اس نے اس کے پیچھے مرگی ڈڑ گئی ہے یہ دیکھیں اوپر چڑ گئی ہے یہ دیکھیں ابھی اس نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرنا ہے اس کے جان نہیں چھوڑنی اس نے دب تک اس کے ساتھ کراس نہ کر لیے یہ اتنا نا تپشی مرگ آئی ہے ہمارا یہ دیکھیں تو دوستر یہ دیکھیں ابھی یہ مرگا تھنڈا ہو گیا ہی ہمارا انگرم اس نے اپنی تسلی کر لی ہے کہ بھئی کوئی مرگی نہیں رہی تو دوستر اس نے صرف یہ والی مرگی ساتھ کراس کی ہے وہ اس مرگی کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ برون کلر کی جو مرگی ہے دوستو تو اس نے اپنی تسلی کر لی ہے اور یہ دیکھیں ابھی دانہ بغیرہ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ کیرے مکوڑے جو بھی کھائے گا تو ابھی دوستو ان کو چھوڑے ہوئے تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے تو تو دوستو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کو اکیلوں کو چھوڑ کر رکھوں تو دوستو میرے پاس کافی زیادہ پرندے ہیں تو میں نے ٹیم ٹو ٹیم انہیں سب کو چھوڑنا ہوتا ہے کسی کو آدھا گھنٹہ کسی کو پونہ گھنٹہ کسی کو گھنٹہ بھی چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں ان کو باندھ کرنے لگا ہوں تو پھر دوسرے پرندوں کو باہر لے کر آتا ہوں تو دوستو یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میرے کرتا ہوں کہ آپ دوستو کا میری ویڈیو پساندہ ہی ہوگی ویڈیو پساندہ ہی ہوگی ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستو آج دیجئے گا اجازت اللہ حافظ